بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں رات کا وقت تھا اور بہت زور کی بارش اور طوفان چل رہی تھی اور پتہ ہے جب آپ اتنے ہائٹ پر رہتے ہیں تو بہت زیادہ شورات ہے طوفان کا تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اللہ معاف کرے تو بارش ہونے والی تھی بلکہ سٹارٹ بھی ہو گئی تھی میں یہاں پہ چیزیں ویزیں سمیٹ رہی تھی سنبھال رہی تھی تاکہ یہ جو ان کا سٹف ہے یہ گیلہ نہ ہو جائے نہیں تو یہ وارٹر پروف ہے لیکن پھر بھی چیزوں کی کیئر کرنی پڑتی ہے میں نے فی الحال اس کو بلکنی میں آرینج کر کے رکھا ہوا ہوتے ہیں کوئی جا کے چائے وغیرہ پینہ شینا ہوتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں سب اور جہے تو یہاں بچی بھی انجوائی کرنے باہر نکل آئی تھے بلکنی میں چونکہ بہت زرکی ہوا چل رہی تھی جو کہ ڈائریکٹ جا کے دل میں لگتی ہے بہت بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں پہ اور بس انجوائی کر رہے تھے ساتھ میں چائے لے کے چائے کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی یہ دیکھیں کیا محول تھا اور کیا بارش تھی ماشاءاللہ زبردست موسم بنا ہوئے آج کل چھوٹو بھی میرے پیچھے پیچھے پھرتا ہے سارا دن یہ دیکھیں امرود اور اس کی اوپر لیمن اور اس کی اوپر کالی نمک والا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا میں نے گئی تھی ذرا باہر مارکٹ میں کام تھا مجھے تو ساتھ میں یہ وہ سائیکل پہ نہیں پھرتے اس بندے سے میں لے آئی تھی اور اس کی اوپر میں نے لیمن ڈالا اور وہی اس کا مسالہ بھی میں لے آئی تھی ساتھ پتہ ہے جو میٹابولیزم فاسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اتنا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیز ہم فائف سٹار ہوتلز میں جاتے ہیں اور کھانے شانے کھاتے ہیں لیکن یہ وہ پرسے چلتے ہوئی جب آپ چیز لیتے ہیں بہت بہت اچھا لگتا ہے الیکسی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ اپنی لوکل والا ٹچ آتا ہے تو یہ کبھی ٹرائی ضرور کیجئے یہ بہت اچھی لگتے ہیں یہ سمپل چیزیں جو ہوتی ہیں لائف میں ضرور ہونی چاہیے دل تو چاہ رہا تھا ہمارا مچھلی کھانے کو لیکن اللہ نے ایسی سنے کہ میں نے بنایا سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بناوں پھر سوچا چلو جب سمجھ نہیں آتا نا پھر وہ آلو گوشت کے ہی لگ جاتی ہے تو سب نے کہا ماما آلو گوشت بنالے تو پھر میں آلو گوشت بنانے لگی تھی یہاں پر میں نے ساری کٹنگ اپنی کر لی تھی اور ابھی میں پریشر میں آئل ڈال کے رکھوں گی فلیم بھی میں آن کروں گی یہاں پر اور لیسے نظر ایک ضرور میں ڈالتی ہوں اپنے سالن ہانڈی میں تاکہ ہمارا ایک دیسی ٹچ وہ بھی ضرور آتا ہے اس میں اور اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بہت اچھا لگتا ہے سالن میں آئل میرا بہت اچھل رہا تھا تو میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا یہاں پر جلدی جلدی نہ میں نے پیاز ڈالے اس کی ادھر تاکہ اس کا تلخانہ اس کا زور کم ہو رہے تو میں نے پیاز ڈالا اس کو تھوڑا سے گولڈن براؤن کریں گے بہت مزیقہ ویسے بنے تھا آج دوسرا دنے میں مسلسل کھائے جا رہی ہوں ناشتوں میں اکثر میں اس کو گرم کر لیتی ہوں پراتے کے ساتھ یا نان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور کل کی میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تو اس کی وجہ سے میرے چینل پر بہت زیادہ ڈگری نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کی لیکن چلے دیکھتے اب کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو گئے تھے اب اس میں ہم تھوڑا سا تنخائیں گے اپنا لیسن درک وہ ڈالتے ہیں پیسٹ چلے جی یہ ہمارا گیا لیسن درک اس کو تھوڑا فرائی کریں گے ریسپیز بہت ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو دیسی وہ ہے ہمارے پاکستان کی میڈل کلاس زیادہ ہے ہماری ہائی لیول جو لوگیاں وہ کچھی ہیں میڈل کلاس لوگیاں کہ یہ وہ ایک ہی چیز افورڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو تک کے اور یہ اور وہ دکھاؤں گی تو دل نہیں کرے گا مطلب بندے کا دل بھی چاہتے ہیں اور وہ بس کی بات بھی نہیں ہوتی تو ایسی چیز ہمیں سب یوٹیوبرز کو دکھانی چاہیے جو ہمارے زیادہ تر لوگ اس کو پریفر کریں مطلب زیادہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں نا پاکستان میں لیسن درک کو میں نے ذرا براؤن کیا اس کے اندر پھر میں نے اپنا گوش ڈالا تھوڑا سا اس کو بھی ڈل گولڈن سا کریں گے تاکہ گوش کو جو یہ پنک کلر ہے یہ تھوڑا ڈل ہو جائے تھوڑا فرائی کریں گے اس کو ہم یہ دیکھیں اس طرح اور اس ٹائم میں پتہ ہے مجھے یہ ہانڈی میں اپنا چمچہ ہلانا اتنا اچھا لگتا ہے جب میں گوشت کو بار بار اٹھا کے اس طرح گول گول گھوماتی ہوں مس ہو گیا تھا میرا اپنے سٹینڈ کی اوپر سے بٹن پلے کرنا اور میں نے ڈال دیئے تھے اس میں ٹماتر اور اپنے سپائسز بھی میں نے ڈال سپائسز کچھ زیادہ نہیں میں نے ڈالے وہی روٹین والے زیرہ میں ضرور ڈالتی ہوں اس ٹمک کیلئے اچھا ہوتا ہے اور سالن مسالہ میں نے ڈالا تھا اور ہلدے ڈالی تھی نمک بس وہ سوری ماف کیجئے گا معذرت چاہتی ہوں اس کے لئے کہ وہ ٹرے میں نے اتنی اچھی سے جائی تھی سپائسز کی وہ میں اس وقت پلے کرنا ہی بھول گئی تھی آلو صاحبان ہم نے ایڈ کی اور اس کو اب آلو ایڈ میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو لیول ہے نا ٹیکسچر نرم ہونے کا تو وہ زیادہ دیر نہیں لگے گا اب یہ گرشت اور آلو تقریباً ایک ہی وقت میں ہم آلو اینڈ میں ڈالیں گے تو ہمارے یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ پریشر کے بعد ویسے دنیا جہان کی ساری چیزیں کھالو لیکن آلو گرشت کا جو اپنا لوکل ٹیسٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کا وہ بہت زبردست ہوتے اور جب اس کے اوپر سے ریڈ ریڈ آئل کھڑا ہو تو وہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے ہم دیسی لوگ ہیں تو دیسی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں زیادہ بچے ہیں تو وہ کبھی پیزا اور کبھی کیا اور کبھی کیا لیکن میرا دل چاہتے ہیں کہ میں ان کو ہلڈی چیزیں گھر کی چیزیں کھلاؤں اور پیزا بھی بناؤں تو وہ میں اپنے ہاتھوں سے صاف سترہ کر کے کھلاؤں ان کو مطلب صحیح طریقے سے کٹا ہوا ہمارے چکن ہو اور ساری چیزیں اس طرح کی ہوں کہ وہ ان کو ایفیکٹ نہ کریں غلط طریقے سے اور یہاں پہ برطن بھی پڑے ہوئے تھے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں جب میں کچن میں آ جاتی تو مجھ ہزاروں کام ہوتے ہیں کچن میں اور یہاں پہ میں کام کر رہی تھی برطن بھی ساتھ ہو رہی تھی آٹا بھی گندہ جا رہا تھا آٹا کیا ملائی کی طرح گندہ جاتا ہے جب آپ اس طرح سے اس طریقے سے گندے ہیں نا آٹا بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہوئے نا کہ ہمیں آٹا گننا نہیں آتا تو آٹا گننا بہت آسان ہے پریشر چل رہا تھا میرا میں ساتھ میں آٹا گن رہی تھی جیسی پریشر کو اتاروں گے اور آٹا میرا ریڈی ہوگا تازہ تازہ گرم گرم چپاتی بنانے کے لیے تو پھر چپاتی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کس طرح کی بناتی ہوں ویسے جھوٹ نہ بولونا حقیقت ہے یہ یہاں پہ میں بنانے لگی بلکہ ہو گیا تھا میرا دیکھیں آٹا اس طرح ملائی وہ الگ ہی نہیں ہو رہا نا ایک ہی ٹون میں مطلب اٹیچ ہے یہ آٹا دیکھیں لوگوں کا پھٹ جاتا ہے یا کچھ یہ پھٹتا نہیں ہے میرا آٹا اس طریقے سے میں گنتی ہوں تو اس کو کور کر کے فریج میں رکھیں گے تب تک ہم اپنا پریشر کھولیں گے پریشر کھولیں گے ہمارا سالن تیار ہوگا ریڈی ہوگا پھر ہم ساتھی گرم گرم چپاتے ڈالیں گے اور اس کو سرف کریں گے اور کھائیں گے مزے سے ماں بچے ہزبن بیٹھ کے انشاءاللہ تو کھانوں کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے ایک وقت کھانا ہوتا ہے ایک وقت کھانا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں مسلسل گول روٹییں بناتی جا رہی تھی اور یہاں پہ ایک دم سے میری ایک روٹی ایسی بنی آول شیپ کی میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کروں کیونکہ ہم پرفیکٹ چیزیں تو دکھاتے ہیں لیکن تھوڑی سی خراب ہو جائے تو نہیں دکھاتے میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھار میرا بہت زبردست مزے کا بنا ہوتا ہے میں پھر اسی سرکے میں تھوڑی سی سبزے ڈال کے بوائل کر کے تو جار میں رکھ دیتی ہوں تو یہ اس طرح کا اچھارے کے ایفیکٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ سرکے میں بہت زیادہ برکت اور مطلب ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے تو ہمیں ضرور سرکہ ایڈ کرنے چاہیے اپنے سالت میں دیکھیں اتنا ریڈ ریڈ سا سالت بنا ہوا تھا ہم نے مل بیٹھ کے کھایا بہت انجائی کیا کبھی کبھی جو آپ مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں آپ کو تو یہ لیفٹ اوور چاول تھے وہ بھی میں نے گرم کر لیے تھے اور مچھلی کھانے کو دل کرتے ہیں یقین جانے جیسی ہمارے دل میں مچھلی گزری تو ہمارے نیبر نے بھیج لی تھی میرے ہزبن کے دوستے اللہ ان کا بھلا کرے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو ضرورت ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ